مردین ہرپل جوکوڈ ڈراما سلدہ ہو بہت اچھا رام بنجی کونسور میں آپ کو دکھائی جائے گا عبدہ بہت بہت پریشانی کی حالت میں جب ائرپورٹ پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر ہینا بھی موجود تھی اور ہینا تو اپنی ہی دنیا میں مستی جیسے ہی عبدہ کو دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عبدہ یہاں نہیں آسکتی اور اب یہ معاملہ ختم ہو جگہ ہے لیکن عبدہ کو سامنے دیکھ کر سر پٹا جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا عبدہ کہتی ہے تم فراد عورت میرے بچے کو اس طرح پھسا کر کیا سمجھتی ہو کہ تم بچ جاؤ گی خدا کی لاتھی بھی آواز ہے تم کیا سمجھتی ہو ہر بار تمہارا وار چل جائے گا تو ہینا کہتی ہے آنٹی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا نا جانے کہاں سے یہ ڈرگ آ گئی ساد کے بیگ میں میں بھلا کیسے سمان تو گھر سے پیک لک کر کلایا تھا نا میں نے ایسا کیا کیا جب وہاں سنتی ہے عبدہ تو کہتی ہے کسی اور کو بے وقوف بنانا میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں میں جانتی ہوں یہ سب تمہارا ہی کیا دھرہ ہے اور تم نے ساد کو بہت زیادہ رگ یوز کرا کے اسے بے ہوش کر کے یہ سب کام کیا ہوگا اور یا پھر اپنا بیگ اس سے بیگ سے بدل دیا ہوگا جب یہ بات سنتی ہے ہینا تو خاموش ہو جاتی ہے تو عبدہ انسپیکٹر صاحب کو کہتی ہے کہ انسپیکٹر صاحب گرفتار کر لیں سڑکی کو یہی وہ لڑکی ہے جس نے میرے بیٹے کو اس جال میں پھنسایا اور اصل حقیقت میں آپ کو بتا دوں یہ صرف اور صرف میرے بیٹے کے آگے پیچھے اس لئے پھر رہی تھی اس کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس پر یہ باہر جا سکے اور اپنا کاروبار کر سکے ان لوگوں جیسے لوگوں نے ہمارے معاشرے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں آپ فکر مت کریں اب یہ ہمارے ہاتھ آگئے اب دیکھنا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی لیکن ابھی آپ کا بیٹا بھی آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بارے میں مکمل انویسٹیگیشن ہوگی اور انویسٹیگیشن ٹیم جب یہ ثابت کر دے گی کہ ساد کے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو اس کو ہم باہر لے آئیں گے سب کو دیکھیں گے